السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومحترم ناظرین میں ایک بہت اہم بات عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ اللہ تعالی نے صرف کتاب اللہ کا حدیعہ کتاب اللہ کی عظیم دولت ہمیں نہیں عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے غلطیوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے راہ روی سے بچنے کے لیے غلط راستے میں بٹھکنے سے بچنے کے لیے اور گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا وصیت فرمائی ہے کہ میں دنیا سے رخصت ہو جانے والا ہوں میں دنیا سے پردہ کر لوں گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا فرشتہ جب آئے گا تو اس وقت میں مجھے جواب دینا پڑ جائے گا میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا تو اپنی موت کا واسطہ دے کر اپنے انتقال کر جانے کے بعد کیا کرنا ہے امت کو کس راستے پر چلنا ہے کس طریقے کو اپنانا ہے وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور ایک میرے اہلِ بیت تو کتاب اللہ اور اہلِ بیت ان دونوں کو جب تھامے رکھو گے ان دونوں کو جب مضبوطی سے پکڑو گے اور مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے تو پھر گمراہ لن تضلو کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم صحیح راستے سے تم ہٹو گے نہیں تو دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرتی ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہلِ بیت ان دونوں کو جب مضبوطی کے ساتھ تھامو گے گمراہ نہیں ہوگے تو کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے عوامر کی بجاوری اور نواہی سے اجتناب اللہ کے احکامات کی تعمیل اور گناہوں سے بچنا کتاب اللہ کے فرامین کی بجاوری انسان کرے جس چیز کو کتاب اللہ نے حلال کیا اس کو انسان حلال سمجھے اور اس پر عمل کرے جس چیز کو کتاب اللہ نے حرام قرار دیا اس کو وہ حرام سمجھے تو کتاب اللہ کو انسان تھامے رکھے لیکن ساتھ میں فرمایا و عطرتی اہلِ بیتی میرا میں اہلِ بیت کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اب اہلِ بیت کا مطلب ڈائریک قرآن کریم کے الفاظ سے قرآن کریم کی آیات سے یہ واضح ہے کہ اسی آیات میں ازواج متحرات سے مسلسل خطاب ہو رہا ہے اور پھر اہلِ بیت کا لفظ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے تو تارے قرائن یہ بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی تفسیر یہ بتا رہی ہے کس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے حضرت علی کو حضرت امام حسین حسن حضرت امام حسن حضرت حسین اور حضرت فاطمہ کو سب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے اور راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ آپ کو آرہنا یہ میرے اہلِ بیت ہیں اور وہ آیت پڑھ ہی جس آیت میں خاص طور سے ازواج متحرات کو خطاب کرتے ہوئے ان کو اہلِ بیت قرار دیا گیا ہے کوئی کل کو آکے غلط فہمی نہ پھیلائے کہ اس سے مراد صرف ازواج متحرات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور امہات المؤمنین جتنی ام المؤمنین امت کی مائیں ہیں حضور کی ازواج ہیں صرف وہی جو ہے وہ اہلِ بیت نہیں ہے بلکہ اہلِ بیت کو قرآنِ کریم کے لفظ نے اور حضور کی صریح حدیث نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے اور عمل نے اس آیت کا حصہ بنایا لازمی طور پر حصہ بنایا اور اس آیت کی تفسیر مکمل کر دی کہ یہ سب اہلِ بیت میں سے ہیں لیکن اس آیت کا مدلولِ اولی یعنی جس پر یہ آیت اولین طور پر دلالت کر رہی ہے وہ ازواج متحرات ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ اہلِ بیت کا گھر والوں کا ذکر چونکہ ہے تو اس میں یہاں خطاب چونکہ اہلِ ازواج متحرات سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ انہی میں اہلِ بیت منحصر ہیں یا اللہ آپ گواہ رہیے یہ بھی میرے اہلِ بیت ہیں تو اس میں انحصار کا مطلب کوئی انحصار نہیں ہے اور پھر علماء اکرام نے اہلِ بیت کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے تمام مفسرین اکرام نے محدثین اکرام نے محققین نے ان سب کا مطالعہ کیا جائے امت کے جو معتبر ائمہ ہے ان سب کے نزدیک ازواجِ متحرات سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصبی گھر والے اور سکونت کے اعتبار سے جو گھر والے اور جن جن کے اوپر صدقہ حرام ہوتا ہے وہ سب اس میں شامل ہیں وہ سب اہلِ بیت میں شامل ہیں لیکن خاص طور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ اچھا ہو حضرت فاطمہ الزہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کو شامل فرمایا اور ان کو ان کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور ان سے محبت کو لازمی قرار دیا حضور نے کیا فرمایا یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ جو ان سے محبت رکھے گا ان سے تو پیار کر اللہ جو ان سے دشمنی رکھے گا ان سے تو دشمنی رکھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنہ اور حسین کے بارے میں کیا تفصیلات بیان فرمائی اہلِ بیت میں تو یہ ہیرے ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو عظیم و شان پھول ہیں حضور فرما رہے ہیں میرے گلشن دنیا کی یہ دو پھول ہیں سبحان اللہ تو کتنی عظیم باتیں ارشاد فرمائی کیسی بلائیں ان کے لئے اور کس انداز میں محبت کا ان کے ساتھ اظہار فرمایا لیکن اہا جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب اللہ سے انسانوں کو ہدایت مل جائے گی کتاب کا مطالعہ وہ کافی سمجھتے ہیں اور نرے مطالعے کو ہدایت کے حصول کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں جب ان کے سامنے شخصیات کا حوالہ دیا جاتا ہے متبرک ہستیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اسلام کی تاریخ کی عظیم الشان جو ہستیاں ہیں دین پر عمل کر کے جنہوں نے مثالیں قائم کی ہیں اسلام کا حوالہ جو حضرات بن گئے ہیں علمی اعتبار سے تحقیقی لحاظ سے عمل کے معیار کا جائزہ لیتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو اس معیار کے اوپر پورا اترتے ہوئے جو شخصیات جو ہستیاں اور جو رجال اللہ اللہ کے نزدیک برگزیدہ بن گئے قابل اتباع بن گئے ان کا حوالہ بھی جب دیا جاتا ہے تو ہچکچاہٹ ان کو محسوس ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت یہ ہے کہ صاف لفظوں میں بتا دیا کہ صرف ایک چیز سے ہدایت نہیں ملے گی نرے متعلن سے کافی نہیں ہوگا بات بنے گی نہیں بعض لوگوں نے نعرہ بھی بلند کیا حسبنا کتاب اللہ اللہ کی کتاب کافی ہے نہیں شخصیات کو آپ چھوڑ نہیں سکتے مقدس ہستیوں کے کہ عملی زندگی کے بغیر کتاب اللہ کو سمجھنا ممکن نہیں ہے فرمایا گمراہ تم نہیں ہوگے ان دو چیزوں کو جب پکڑے رہوگے ان دو چیزوں کو جب مضبوطی کے ساتھ تھامے رہوگے ان دو چیزوں کی اتباع کروگے ان دونوں چیزوں کا بیق وقت خیال رکھوگے تب جا کے تم گمراہ نہیں ہوگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخصیات کو ایک عظیم درجہ دیا ہے ایک مقام دیا ہے اور اسی بات کو سورہ فاتحہ میں بھی واضح فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا دعا سکھائی ہمیں ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ دعا ہم لازمی طور پر پڑھتے ہیں اہدین السراط المستقیم اہدین السراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالیم یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں عطا فرما سراط مستقیم کی ہدایت ہمیں نصیب فرما اہدین السراط المستقیم جو در میانہ راستہ میانہ روی کا راستہ اہدین السراط المستقیم سیدھا راستہ میانہ روی کا یا اللہ وہ دکھا دیجئے سراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما پھر آگے سراط مستقیم کی تفسیر کیا بیان فرما رہے ہیں سراط مستقیم کی تفصیل کیا بیان فرما رہے ہیں سراط مستقیم کا مطلب کیا بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے سراط القرآن ابھی قرآن شروع ہو رہا ہے پہلی سورة جو ہے سورة فاتحہ ہے علیف لام میم سے لے کر ناس تک جو پورا قرآن ہے یہ سراط القرآن قرآن کا راستہ سراط السنہ سنت کا راستہ یہ نہیں فرمایا فرمایا سراط اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ کچھ افراد کو یہاں پر معیار بنایا جا رہا ہے کہ ان افراد کا راستہ ان برگزید ہستیوں کا راستہ ان مقدس شخصیات کا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے جن پر تُو نے کرم فرمایا ہے جو منعم علیہم ہیں جو اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہیں جو ریوارڈڈ بندے ہیں ان کا ذکر دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولائیٰ الَّذین اَنْعَمَ اَلَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ قرآن یہ قرآن کریم کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ افضل اور سب سے معتبر اور سب سے اوثنٹک ماخذ ہے ریفرنس ہے قرآن کریم کی ایک آیت اگر دوسری آیت کی تفسیر کر دے تو اس سے اعلیٰ درجہ کی تفسیر اور ہو ہی نہیں سکتی سب سے اعلیٰ تفسیر ہے تفسیر کا سب سے پہلا ماخذ ہے سرچشمہ تفسیر وہ قرآن کریم کی ایک آیت کے لئے دوسری آیت ہوتی ہے ایک مقام کے لئے دوسرا مقام ہوتا ہے تو یہاں بھی یہ بات ہے کہ جن لوگوں پر یا اللہ اپنے انعام فرمایا ہے جو آپ کے انعام یافتہ ہے جو آپ کی طرف سے رواڈڈ ہیں جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ اب صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا اور پھر صراط مستقیم کی تفسیر اور اس کا مطلب اس کا معنی کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر یا اللہ تو نے انعام کیا ہے وہ کن لوگوں کا راستہ من النبی نبیوں کا راستہ صدقین کا راستہ شہداء کا راستہ صالحین کا راستہ ان چار گروہوں کا ذکر فرما دیا اللہ تعالیٰ تو دین اسلام کی ہدایت کو صحیح طریقے سے حاصل کرنے کے لیے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچنے کے لیے اور صراط مستقیم کو ٹھیک ٹھیک پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع سے آج تک بے ایک وقت دو سلسلے جاری فرمائے ایک کتاب اللہ کا سلسلہ اور ایک رجال اللہ کا سلسلہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا سلسلہ جن بندگان خدا کی عملی زندگی کا مشاہدہ کر کے کتاب اللہ کی عملی تطبیق سامنے آتی ہے کتاب اللہ کا صحیح مفہوم واضح ہوتا ہے اور عمل کیسے کیا جائے اس کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اس کے بغیر نری کتاب سے دنیا میں کوئی فن بھی حاصل نہیں ہو سکتا کوئی کسی فن میں انسان ماہر نہیں ہو سکتا ماہر فن نہیں ہو سکتا انسان اولئیک الذین انعم اللہ من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین اللہ تعالیٰ کا شروع سے اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کوئی کتاب نازل فرمائی اس کتاب کا معلم اس کتاب کا عملی پیکر کسی نبی اور رسول کی شکل میں ضرور مبعوث فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ کی کوئی کتاب آئی ہو کوئی صحیفہ نازل ہوا اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہو اور اس کتاب کا معلم اس کتاب کا پر عمل کر کے دکھانے والا پرکٹیکلی عمل کر کے دکھانے والا ساتھ میں کوئی نہ آیا ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا بلکہ ایسا تو بارہ ہوا ہے کہ پچھلے نبی کی شریعت اور کتاب کو آگے جاری کرنے کے لیے ایک نیا نبی آگیا کتاب نہیں آئی اور نبی آگیا لیکن کتاب آئی ہو اور اس کتاب کا معلم اور اس کتاب پر پر پرکٹیکلی عمل کر کے دکھانے والا اور اس کتاب کی تشریح اور توضیح دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے معلم نبی کی صورت میں نہ آیا ہو ایسا ہرگز نہیں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا تو یہ اللہ کی سنت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صرف کتاب اللہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے اسی لئے یہاں پر فرمایا کہ کتاب اللہ وعطرت میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں رہی ہے کہ ہدایت پانے کے لیے کتاب اللہ اور رجال اللہ کہ دونوں سلسلوں کو بیق وقت مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنے کی ضرورت ہے حدیث میں بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے قرآن سنت کا راستہ نہیں بتایا جا رہا اس کے بجائے ان لوگوں کا راستہ بیان وجہ کیا ہے کہ نری کتاب سے صرف کتاب سے only بک سے ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی تو شروع سے بک آف اللہ اور من آف اللہ یہ دو سلسلے اللہ نے جاری فرمائے بک آف اللہ من آف اللہ دونوں کو ملانے کی ضرورت ہے دونوں کو یکجا کرنے کی ضرورت ہے دونوں میں امتزاج پیدا کرنے کی ضرورت ہے بعض لوگوں نے صرف شخصیات کو لے لیا اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہی میں مبتلا ہوئے اور بعض لوگوں نے صرف کتاب کو لے لیا نرے مطالعہ کو انہوں نے بنیاد بنا لیا نرے مطالعہ کو انہوں نے بنیاد بنا لیا تو وہ بھی انتہائی خوشکی میں مبتلا ڈرائی نولیج ہوتا ہے ان کا نہ اللہ کا عشق ہوتا ہے نہ اللہ کی محبت ہوتی ہے اور پھر گمراہیہ ہوتی ہیں پھر اپنی سمجھ بوج پر حد سے زیادہ اعتبار ہوتا ہے اور غلط قسم کی تشریحات کہ وہ درپے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے تفسیری نکتے وہ بیان کرتے ہیں کہ چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی نے وہ نکتے بیان نہیں کی ہوتے اور ہر دور میں ہر زمانے میں ان کی فکری بیراہ روی کے نتیجے میں اور رجال اللہ کے سلسلے کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں اور اپنی دانستہ اور فہم کو سپریم لو بنانے کے نتیجے میں وہ ترہ ترہ کی گمراہیاں پھیلاتے رہتے ہیں وہ پردے کے بارے میں ایک صاحب کی بیان میں سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ قرآن کریم کا مدعا یہ ہے کہ صرف شرمگار کی حفاظت کی جائے باقی کسی اور چیز پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی تو ایک عجیب تشریح عجیب تفسیر حجاب کا جو پورا حکم ہے اس کا انہوں نے یقلخت انکار کر دیا اور کہا کہ وہ شرمگاہ کے حفاظت یہ اصل مقصود ہے باقی کس نے کتنا کپڑا پہنا اس کو آپ صرف اس کے لئے وعاز کہہ سکتے ہیں اس کے لئے زیادہ زیادہ ترغیب دے سکتے ہیں کسی قسم کے کوئی پابندی آپ عائد نہیں کر سکتے تو پورے حجاب کا جو فلسفہ ہے قرآن کریم نے بیان کیا ہے جو الفاظ قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں ان کی کوئی حقیقت گویا نہیں ہے تابعین نے دین کا جو مفہوم سمجھا اس سے ہٹ کر ایک نیا مفہوم اور نئی انڈسٹینڈنگ دنیا کے سامنے پیش کر دی یہ گمراہیاں آئے دن پھیلتی رہتی ہیں تو اس لئے امت کے جو جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے حفاظت فرمائی ہے دین علوم اور فنون کے کیا ہوا جن کے علم اور عمل پر مکمل اعتماد اور اعتبار ہے ان کی تشریحات کو ان کی تفسیر کو اور چودہ سو سالہ تاریخ میں سنت متوارسہ کے ذریعے تعامل امت کے ذریعے دین کی جو شکل محفوظ طریقے سے ہمارے پاس چلی آ رہی ہے اس سے ہٹ کر ایک نئی تشریح نئی وجہ یہ ہے کہ صرف کتاب اللہ کے متعلقے کو اور صرف نری کتاب کے متعلقے کو جن لوگوں نے کافی سمجھا ہے وہ اس قسم کے گمراہی میں مبتلا اور شکار ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں سے اس قسم کے گمراہیاں پھیلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں سرات مستقیم کے ہدایت کے لئے دعا مانگنے کا سریقہ بھی سکھایا اور ساتھ میں سرات مستقیم کا مطلب بھی بیان فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا سبحان اللہ العظیم تو انعام یافتگان کا راستہ اختیار کرنا چاہئے حسب نا کتاب اللہ سے معاملہ حل نہیں ہوگا اس سے مشکل آسان نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کو بات اچھی طرح سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ اللہ کے کلام کو کیسے سمجھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے کیا بات ارشاد فرمائی تفرقت بنو اسرائیل على ثنتین وسبعین مل و تفترق امتی على ثلاث وسبعین مل کلهم قد وجبت لهم النار الا واحد قالوا ما ہی ای رسول اللہ قالا ما انا علیہ و اصحابی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ حضور صلی اللہ علیہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وہ تقسیم ہو گئے تھے یہاں بہتر کی تعداد مقصود نہیں ہے وہ بے شمار فرقوں میں منتشر ہو گئے تھے تتر بتر ہو گئے تھے ٹکڑوں میں بٹھ گئے تھے گروپس ان میں پیدا ہو گئے تھے بے شمار گروپس وجود میں آ گئے تھے اور فرمایا کہ تفترق امتی على ثلاث وسبعین ملا اور میری امت تحت تر فرقوں میں بٹھ جائے گی حضور فرما رہے ہیں یہ غیر مسلم نہیں اپنے مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی امت ہونے کے دعوے دار ایک اللہ کو ماننے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو ماننے والے جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صحیح حدیث کے ذریعے ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت تحتر فرقوں میں بٹھ جائے گی تقسیم ہو کر رہ جائے گی مطلب یہ سمجھانا تھا کہ بنی اسرائیل بے شمار فرقوں میں بٹھ گئے تھے اور میری امت اس سے بھی زیادہ فرقوں میں بٹھ جائے گی اس سے بھی زیادہ گروہ جنم لیں گے میری امت میں سب جہنمی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ صاف لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ سب جہنم میں جانے والے ہوں گے سب ایسے ہیں کہ جہنم واجب ہوگی صرف ایک گروہ کے لوگ ایک جماعت کے لوگ ایک فرقے کے لوگ وہ جنتی ہوں گے صحابہ اکرام نے پوچھا جنتی فرقہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے صاف لفظوں میں فرمایا جو لوگ میری سنت اور میرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی جماعت کے طریقے پر جو لوگ مضبوطی کے ساتھ رہیں گے وہ ماننے والے میرے نام لیوا ایک اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسالت کے قائل لیکن میری امت ہونے کے باوجود وہ تہتر فرقوں میں سب بٹ جائیں گے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا نجات یافتہ ہوگا اور باقی جہنم میں جانے والے ہوں گے بے شمار لوگ ہوں گے اور سب جہنم میں جانے والے ہوں گے اور ایک جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا صحابہ اکرام نے پوچھا جنت میں جانے والا فرقہ کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا میری سنت اور میرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے طریقے زندگی کو جو لوگ اختیار کریں گے وہ نجاتی آفتہ ہوں گے وہ جنتی ہوں گے اور باقی سب جہنم کا راستہ اپنا ہوئے ہوں گے تو یہاں دیکھئے صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی سنت کو بھی معیار قرار نہیں دیا صرف کتاب اللہ ہی کافی نہیں اور صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو ماننے کا نعرہ بھی کافی نہیں فرمایا مَا آنَا علیہ وآصحابی میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ صحابہ میں اعلی درجے میں اہل بیعت داخل ہیں سب سے اعلی درجے میں صحابہ میں کون داخل ہیں اہل بیعت داخل ہیں پھر دوسرے لوگ ساری آیتیں ساری حدیثیں اہل بیعت پر اول درجے میں فٹ ہوتی ہیں جو صحابہ سے متعلق ہیں کیونکہ وہ پہلے درجے کے صحابی ہیں جو بھی ایمان کے حالت میں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ملاقات کی ہے دیدار کیا ہے تو اہل بیعت تو اعلی درجے میں ان کی شخصیت کا مقام واضح فرمایا اور دنیا کے سامنے یہ واضح فرما دیا قرآن کریم نے بھی واضح فرما دیا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ اگر وہ غیر مسلم کافر وہ اگر اے صحابہ کرام تمہاری طرح اگر ایمان لائیں گے تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے یعنی صحابہ کرام وہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت سمیت تمام صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی طرح کا ایمان کوئی لے آئے گا وہ ہدایت پا جائے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوُ تو پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام معیار حق ہیں اور ان کا جو ایمان ہوگا اس کے مطابق اگر تمہارا ایمان ہے ان کے عقائد کے مطابق اگر تمہارے عقائد ہیں ان کے نظریہ کے مطابق اگر تمہارا نظریہ ہے تو پھر تم درست راہ پر گامزن ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام اور اہلِ بیعت کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ نجات پانے کے لیے ضروری ہے اور ان دونوں کو اختیار کرتے ہوئے کوئی اہلِ سنت والجماعت ہو سکتا ہے اہلِ سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے سنت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والجماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا آنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ میری سنت اور میرے صحابہ کا طریقہ جو لوگ اپنائیں گے وہی ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جانے والا ہوگا یعنی معیار بیان کر دیا کہ ممکن ہے کہ وہ مختلف پارٹیوں میں الگ الگ ہوں لیکن اصول بتا دیا کہ ساری دنیا میں مختلف گروہ کے لوگ ہوں گے لیکن جنہوں نے دو چیزوں کو معیار بنایا ہوا ہے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دوسری چیز جو ہے وہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طریقہ زندگی حضور کی سنت اور طریقہ صحابہ یہ دونوں ملا کر ان دونوں میں امتزاج پیدا کر کے ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر جو لوگ چلیں گے وہی راہیاب ہوں گے سرات مستقیم پر گامزن ہوں گے وہی اہل سنت والجماعت کہلانے کے مستحق ہوں گے اس کے بغیر کوئی نہیں ہو سکتا ورنہ گمراہی گمراہی ہوگی بعض نے صرف شخصیات کا حوالہ ضروری قرار دے دیا اب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نہیں دیکھتے تو نری کتاب کا مطالعہ بھی کافی نہیں ہے حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ لگا دیا صرف کتاب اللہ کافی ہے نری کتاب کافی ہے نرہ مطالعہ کافی ہے شخصیات کو کوئی درجہ دینے کیلئے تیار نہیں خود قرآن نے ان شخصیات کو ایک مقام دیا ہے ایک بڑا درجہ دیا ہے قرآن کریم کی ابتداء صراط اللہ انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا ہے اللہ کی طرف سے جن کو انعام ملا ہے ایسے لوگوں کے راستے کو صراط مستقیم قرآن قرار دے رہا ہے قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے اولائکہ ہم المفلحون یہ لوگ کامیاب ہیں اولائکہ ہم الفائزون یہ لوگ کامیاب ہیں یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں اولائکہ ہم الراشدون یہ صحابہ اکرام میرے جتنے ہیں وہ سب ہدایت یافتہ ہیں رضی اللہ عنہم و رضوعا اللہ ان پر راضی ہے وہ اللہ پر راضی ہے سبحان اللہ شخصیات کا درجہ خود قرآن متعین کر رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤگے تو پھر تمہارا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر ہوگا مقبول ہوگا صحابہ میں اعلیٰ درجہ میں اہلِ بیت داخل ہے اللہ تعالی نے فرما دیا اُلَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَىٰ دیکھئے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اُلَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَّقْوَىٰ میں نے خود امتحان لیا سبجیکٹ کیا ہے تقویٰ ہے سبجکٹ تقوی ہے تقوی کے سبجکٹ پر امتحان لینے والا اللہ ہے امتحان دینے والے صحابہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کامیابی کا اعلان کرتا ہے کہ میں نے تقوی کے موضوع پر تقوی کے سبجکٹ پر صحابہ سے میں نے امتحان لے لیا اور میں خود کامیابی کا اعلان کرتا ہوں سبحان اللہ پھر اس کے بعد ہماری باتوں کا کیا اعتبار رہ جاتا ہے جب اللہ کے کلام نے قرآن کریم نے واضح لفظوں میں دنیا کے سامنے بات واضح فرما دی کہ اہل بیت اور صحابہ سے میں نے امتحان لے لیا اور میں کامیابی کا اعلان کرتا ہوں پھر اس لیے وہ قرآن کریم جگہ جگہ شخصیات کو ایک درجہ دیتا ہے شخصیات کا مقام متعین کرتا ہے شخصیات کا قانونی درجہ قرآن کریم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو نری کتاب سے نرے متعلع سے صلات مستقیم کی کامل ہدایت نہیں مل سکتی اور یہ بات صرف دین اسلام کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام علوم اور فنون میں تمام سبجیکٹس میں تمام چیزوں میں تمام علوم اور فنون میں تمام سائنسز میں یہ بات مسلم ہے کہ صرف کتاب سے وہ فن آتا نہیں وہ سبجیکٹ آتا نہیں وہ سائنس آتی نہیں میڈیکل سائنسی کو آپ لے لیں آپریشن کرنے کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اگر کوئی استاز کے پاس جا کے عملی طور پر عملی طور پر پریکٹیکلی آپریشن کرنے کا طریقہ اگر خود نہ سیکھے نہ دیکھے نہ سیکھے نہ بڑھتے اور اس کی پریکٹس باقعدہ نہ کرے استاز سے براہ راست اور صرف کتابیں پڑھ کر only book study کر کے اگر کوئی آپریشن تھیاٹر کھول دے اور خود ہی جو ہے وہ زندگی میں کبھی کس استاز کے پاس نہیں کیا صرف کتابوں کے متعلق کے بعد وہ آپریشن کرنا شروع کر دے تو ہمارے استاز شیخ الاسلام حضرت مفتی تقیب عثمانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قبرستان آباد کرنے کے علاوہ کوئی اور بڑی خدمت نہیں کر سکتا قبرستان آباد کرنے کے علاوہ کوئی اور انسانی خدمت وہ سر انجام نہیں دے سکتا صرف کتابیں دیکھ کر وہ کھانا بھی کوئی نہیں پکا سکتا یعنی زندگی میں کبھی کسی کو پکاتے ہوئے نہیں دیکھا زندگی میں کبھی کسی کو پکاتے ہوئے نہیں دیکھا اونلی لکھی ہوئی کتاب پر اعتماد کیا اور صرف لکھی ہوئی کتابوں پر اعتماد کرتے ہوئے کوئی آڈیو ویڈیو بھی نہیں دیکھا اور کسی استاز سے جا کے خود سیکھا نہیں پریکٹیکلی دیکھنے کی نوبت نہیں آئی صرف کتابوں میں طریقہ لکھا ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی بریانی بنا دے تو نہ جانے وہ کیا ملغوبہ بنائے گا تو اگر پکانے کا فن استاز کے بغیر نہیں آسکتا اگر میڈیکل سائنس استاز کے بغیر نہیں آسکتی آپریشن کا طریقہ اور دنیا کا کوئی علم اور فن استاز کے بغیر نہیں آتا براہ راست استاز کی صحبت اور براہ راست استاز سے سیکھے بغیر وہ فن آتا نہیں وہ سبجیکٹ آتا نہیں وہ علم آتا نہیں وہ سائنس آتی نہیں تو دین اسلام کیا وہ اتنا ہی لا وارث ہو گیا کہ وہ صرف نرے مطالع سے دین اسلام انسان کو مل جائے ہدایت کا راستہ اس کو نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والا تم تقوی کا راستہ اختیار کرو متقی بن جاؤ تقوی کی زندگی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین اور میرے جو سچے بندے ہیں صادقین فی القول والعمل جو اپنے قول کے اعتبار سے بھی سچے ہیں اور عمل کے لحاظ سے بھی سچے ہیں سچائی کے معیار پر جو وہ مکمل اترتے ہیں جو صحیح معنوم اللہ والے ہیں سچے بندے ہیں ان کے ساتھی بن جاؤ ان کی صحبت اختیار کرو ان کی ہمنشینی اختیار کرو تو اللہ تعالی نے یہاں مفسرین اکرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی نے دو حکم دیے ایک حکم کیا ہے ایک دو حکم اللہ تعالی نے دیے ایک حکم ہے تقوی کی زندگی اختیار کرو اور دوسرا حکم کیا دیا کہ میرے سچے بندوں کی صحبت اختیار کرو اللہ والوں کی ہمنشینی اختیار کرو تو مفسرین اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک آیت میں دو حکم دیے تقوی اختیار کرو اللہ والوں کی ہمنشینی صادقین کی صحبت اختیار کرو تو در حقیقت یہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو حکم دیا ہے وہ دوسرا حکم پہلے حکم پر عمل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی نے دوسرے حکم کے ذریعے بتلایا ہے سبحان اللہ یعنی تقوی اختیار کرو اب کیسے کروں تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے متقی کیسے انسان بن سکتا ہے متقی کیسے انسان ہو سکتا ہے متقی بننے کا طریقہ کیا ہے وہ دوسرے حکم کی تعمیل کے ذریعے متقی انسان بن جائے گا فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صادقین کی صحبت اختیار کرو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ تعالیٰ اس اہم بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شخص عدیر رحمت العالی کا یہ شعر کتنا ہی زبردست ہے صحبتِ صالح تراصا لحکناد صحبتِ صالح تراصا لحکناد صحبتِ طالح تراصا لحکناد صحبتِ صالح تراصا لحکناد صحبتِ طالح تراصا لحکناد نیک کار کی صحبت تمہیں نیک کار بنا دے گی اور بدکار کی صحبت تمہیں بدکار اور گنہگار بنا دے گی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے خود کہا کتنے علم حاصل کیا لیکن فرمایا کہ نہیں حضرت شمسِ طبریزی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جو وقت گزرا ہے اس کے نتیجے میں یہ مولانا جلال الدین رومی رومی بنا آج جو یہ فیض پھیلا ہوا ہے آج جو اللہ کے عشق اور محبت کی آگ چاہر دانگِ عالم میں پھیل گئی ہے اور مسنوی رومی کی صورت میں تیس ہزار اشعار نے اللہ کی محبت کی آگ جلا دی ہے اس کے پیچھے شمس الدین طبریزی کی صحبت کار فرما ہے فرمایا مولوی ہرگز نشد مولای روم مولوی ہرگز نشد مولای روم تا غلامِ شمسِ طبریزی نشود اگر یہ مولانا یہ جلال الدین رومی اگر مولای روم جو آج نظر آ رہا ہے مولای روم بن گیا ہے تو اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے آج یہ مولای روم نہ بنتا یہ نورمل ایک معمولی مولوی خوشک مولوی ہوتا خوشک مولوی ہوتا بہت خوشک نالج اور ڈرائی علم اس کے پاس ہوتا اور کچھ نہ ہوتا لیکن وہ کیسے مولای روم بنا وہ شمسِ طبریزی کی صحبت کے نتیجے میں مولای روم بن گیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس مفہوم کو اور اس حقیقت کو سمجھ کر دینِ اسلام کی صراطِ مستقیم کو اپنانے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اسی پر آج اختتام ہے جزاکم اللہ خیران السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ